بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس السلام علیکم ویلکم ٹو ورچول کوچنگ سنٹر میں ہوں آپ کا ٹیچر ارشد ایجاز ڈیر سوڈنٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم نائند کلاس فیزکس کا چیپٹر نمبر فائف جس کا نام ہے گریویٹیشن اس میں جو ٹاپک کور کر رہے ہیں وہ ہے گریویٹیشنل فیلڈ تو گریویٹیشنل فیلڈ کو پڑھتے ہیں اس کو ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ پڑھیں گے اور یہ آفٹر دس لیکچر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کو آپ ایزی لی اس ٹاپک کو آپ سال کر سکیں گے اس کا گرلانگ قویسچن ہے وہ آپ آرہ بڑے ارام سے لگ سکیں گے اور آپ کو بڑے آسانی سے اس کی سماج آ جائے گی پوائنٹ سٹارٹ کرتے ہیں گریویٹیشنل فیلڈ اس وی نو نیوٹن کا جو لا آف یونیورسل گریویٹیشن ہے جو کہ کہتا ہے کہ یعنی دو آبجیکٹس ہوں ان کے بیچ فورس آف آٹریکشن ہوتی ہے اب نیوٹن نے اس کی جو میتھمیٹیکل فام ہمیں بتائی اس لا آف یونیورسل گریویٹیشن کی وہ ہے کہ ایف جی اس ایکول ٹو کیپیٹل جی ایم ون ایم ٹو ڈیوارڈ بائی آر ای آر سکوئر ڈیوارڈ بائی آر سکوئر یہاں پہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ فورس کا میکنشوٹ کیا ہوگا اور اس فورس کو ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے لیکن نیوٹن اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکا کہ یہ جو ابجیکٹس ہیں جو اتنے فاصلے پر ہیں ایک دوسرے سے یعنی چاند اور زمین ہے یا سورج ہے یہ تو لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ہیں اور آپس میں یہ انٹچ بھی نہیں ہے تو یہ کیسے ایک دوسرے پر فورس لگاتے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کو اٹریٹ کرتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے پھر بعد میں نیوٹن کے بعد جو کئی سائنسدان ہے انہوں نے پھر ایک نئی تھیوری ڈیویلپٹ کی جس کو کہا جاتا ہے تھیوری آف فیلڈز تھیوری آف فیلڈز جب انہوں نے ڈیویلپٹ کی تو اس سے یہ چیز پھر ایکسپلین ہوئی اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ جو ابجیکٹس ہیں جو اتنے فاصلے پر ہیں ایک دوسرے سے اور پھر بھی یہ ایک دوسرے پر فورس لگا رہے ہیں تو کیسے لگاتے ہیں یہاں پہ ہم جب تھیوری آف فیلڈز پڑھیں گے تو یہاں پہ لفظ یوز ہوگا اس سے پہلے آپ ماس پڑھ چکے ہیں جو کہ چپٹر نمبر ون میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماس کیا ہے یہ ایک فیزیکل کونٹیٹی ہے بیسٹ کونٹیٹی ہے اور اس کی یونٹ کیا ہے کلوگرام لیکن یہاں پہ جو ماس کا لفظ استعمال ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا آبجیکٹ یہ ماس پہلے جو ہم ماس پڑھ چکے ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہے تو ماسز یعنی کہ بہت بڑے آبجیکٹ جو کہ ہماری زمین ہو گئی یا چاند ہے یا سورج ہے یا ادھر پلانٹس ہیں تو ان کے لیے ہم لفظ یوز کریں گے ماسز تو تھیوری آف فیلڈز کیا کہتی ہے کہ جو ماسز ہیں وہ اپنے ایرت گرد سپیس کے اندر ایک گریویٹیشنل فیلڈ کریئٹ کرتے ہیں یعنی جس طرح ایک میگنٹ ہوتا ہے میگنٹ اپنے ایرت گرد چاروں طرف میگنٹک فیلڈ کریئٹ کرتا ہے اور اگر الیکٹرک چارج ہو تو الیکٹرک چارج اپنے ایرت گرد سپیس کے اندر الیکٹرک فیلڈ کریئٹ کرتا ہے اسی طرح جو ماسز ہیں وہ سپیس کے اندر اپنے چاروں طرف گریویٹیشنل فیلڈ کریئٹ کرتے ہیں جیسے آپ تصویر میں دیکھیں کہ یہ زمین ہے اور اس نے اپنے چاروں طرف سپیس کے اندر گریویٹیشنل فیلڈ کریئٹ کیا ہے تو یہ جو تھیوری آف جو ہے فیلڈز وہ یہ کہتی ہے کہ جو ماسز ہیں وہ اپنے چارہ طرف فری سپیس کے اندر گریویٹیشنل فیلڈ کریئٹ کرتے ہیں اب جب ایک ماس ہے اس کا گریویٹیشنل فیلڈ اور دوسرا ماس جب وہ اپس میں انٹرنیٹ کرتے ہیں یعنی ایک ماس فاریزمپل زمین کا گریویٹیشن فیلڈ اور چاند جو کہ ایک ماس ہے جب وہ اس زمین کے گریویٹیشنل فیلڈ کے ساتھ انٹرنیٹ کرتا ہے اس کا انٹرنیٹشن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے گریویٹیشنل فورس تو گریویٹیشنل فیلڈ گریویٹیشنل فورس یہ ہمیں سمجھ آگئی ہے اب یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے یہ اس کی اگر ہم ڈسکرائب کریں گے تو اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے پھر ایک تیسری ٹرم یوز ہوگی جس کو کہا جائے گا گریویٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ گریویٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ ایک ٹرم ہے جو کہ یوز کی جاتی ہے گریویٹیشنل فورس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر فری سپیس میں جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کی ویلیو کیا ہے اس کی سٹرنٹ کیا ہے اور نرمالی اس کو لیا جاتا ہے اور جو گریویٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ ہے اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے سمال جی کے ساتھ سمال جی کے ساتھ اور یہ ایکول ہوتی ہے گریویٹیشنل فورس پر یونٹ ماس کے یعنی اگر ایک ماس ہے ایک یونٹ ماس ہے کوئی بھی اور اس کے اوپر جو آبجیکٹ ہے جو ماس ہے دوسرا وہ کتنی گریویٹیشنل فورس اگزرٹ کر رہا ہے تو یہ کہلائے گا اس کی گریویٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ تو کسی بھی آبجیکٹ کا گریویٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ کیا ہوگا یعنی اس بڑے جو ماس ہے اس ماس کا گریویٹیشنل فورس اور پر یونٹ ماس یعنی ادر آبجیکٹ کا یونٹ ماس لے اور اس کی گریویٹیشنل فورس اس پر کتنی اگزرٹ کر رہا ہے تو وہ اس پوائنٹ کے اوپر اس کا گریویٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ کہلائے گا تو اب ہم نے تین یہاں پر ٹرمز پڑھ لی ہیں گریویٹیشنل فیلڈ گریویٹیشنل فورس اور تیسری گریویٹیشنل فیلڈ سٹرنٹ گریویٹیشنل فیلد سٹریند کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں جی کے ساتھ یہ بھی ایک ویکٹر ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ جو گریویٹیشنل فورس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ گریویٹیشنل فیلد سٹریند کی بھی سیم وہی ڈائریکشن ہوگی اب اس سے پہلے ہم نے فری فال ایکسلیریشن پڑی تھی پیشلے چپٹر کے اندر یا ایکسلیریشن ڈیو ٹو گریویٹی جس کو ہم نے شو کیا تھا سمال جی کے ساتھ اور یہاں پر اب ہم گریویٹیشنل فیلد سٹریند ہے اس کو بھی سمال جی کے ساتھ ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اب یہ ہم نے دو ٹرمز پڑھ لی ہیں ایکسلیریشن فری فال ایکسلیریشن یا ایکسلیریشن ڈیو ٹو گریویٹی اس کے دو نام ہیں یعنی free file acceleration بھی کہتے ہیں اور acceleration due to gravity بھی اس کو کہتے ہیں small g سے اس کو represent کرتے ہیں اور gravitational field strength جس کو ہم small g کے ساتھ اس کو بھی represent کرتے ہیں یہ دو الگ الگ terms ہیں لیکن یہ equivalent ہے but equal نہیں ہے ان دونوں کے اندر difference کیا ہوگا وہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کس میں difference کیا ہے آپ دیکھیں اگر ایک object ہے suppose اور وہ ہے free to accelerate یا free file ہے اور اس کے اوپر صرف gravitational force act کر رہی ہے باقی جو air resistance وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو اب نیوٹن کا جو second law of motion ہے وہ کہتا ہے کہ جو acceleration اس object میں produce ہوگا وہ a is equal to f by m یعنی کتنی forces پہ لگ رہی ہے اور اس صورت میں یہاں پہ gravitational force لگ رہی ہے تو f g by m تو یہ جو اور اس لیے اس کو gravitational acceleration بھی کہتے ہیں تو g ہے یہاں پہ جو gravitational acceleration is equal to f g by m اب یہ دیکھیں دونوں equation same ہے equation جو ہم نے gravitational field strength کے لئے پڑی وہ بھی ہے g is equal to f g by m اور جو acceleration due to gravity جو یا free file acceleration کی equation بھی g is equal to f g by m آگئی ہے تو اب یہ equation تو دونوں کی same ہے بٹ ان دونوں میں difference ہے for example یہ آپ دیکھیں ایک spring balance ہے یہ اس spring balance ہے آپ اگر ایک object کو لٹکاتے ہیں تو وہ اس کا ہمیں weight بتائے گا جو spring balance ہے وہ اس پہ کتنا weight ہے تو وہ weight کا ہمیں formula پتا ہے کہ w is equal to m g یعنی mass multiplied by اب یہ g کیا ہے یہ ہے gravitational field strength یہاں پہ دیکھیں جب object کو لٹکاتے ہیں نا spring balance کے ساتھ object تو اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے وہ تو accelerate نہیں کر رہا acceleration کے لئے تو must ہے کہ object کو حرکت میں ہونا چاہیے یہاں پہ object رکا ہوا ہے تو یہاں پہ جو w is equal to m g mass تو اس کا known ہے لیکن g کونسا ہوگا وہ value ہے gravitation field strength کی کیونکہ object at the rest ہے اب جو gravitation field strength ہے یہ زمین کی surface کے قریب اس کی value زیادہ ہے اور جیسے جیسے زمین سے distance بڑھتا جائے گا تو یہ rapidly decrease ہوگا یعنی یہ تصویر دیکھیں یہ جو arrow کے نشان ہے جو زمین کی طرف ہے یعنی یہ gravitation field کی جو direction ہے یہ اس کو direction کو show کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں تو زمین کے قریب ان کا جو arrows ہیں یہاں پہ یہ color زیادہ ہے heavy ہے color یعنی heavy blue color ہے اور جیسے ہی زمین سے فاصلہ بڑھتا ہے یہ color fade ہوتا ہے کم ہوتا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو gravitation field strength کی جو value ہے surface of the earth زیادہ ہے اور جیسے جیسے distance زمین سے بڑھتا جائے گا اس کی جو value ہے وہ کم ہوتی جائے گی اب یہاں پہ ہم نے weight کی بات کر رہے ہیں تو weight کی اب ہم دو definitions کر لیں گے پہلے ہم نے weight کی definition پڑھی تھی کہ w کیا ہے mass multiplied by gravitational acceleration یا free fall acceleration ابھی ہم weight کی definition کرتے ہیں کہ w کیا ہے mass multiplied by gravitational field strength اب gravitational field strength اب یہ weight کے ہم نے جو definition اس کو ہم نے تھوڑا سا modify کر دیا ہے gravitational field strength کے حساب سے کر دیا ہے اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو weight ہے وہ constant نہیں ہے weight according to location change ہوتا ہے تو اب اگر w is equal to m g یعنی g کون سا والا gravitational field strength کی بات کر رہے ہیں تو gravitational field strength بھی vary ہو رہی ہے at the surface of the earth gravitational field strength کی جو value وہ maximum ہے اور جیسے جیسے زمین سے فاصلہ بڑھتا جائے گا gravitational field strength کی value کم ہوئی گی تو accordingly جو weight ہے وہ at the surface of earth کسی بھی object کا weight وہاں پہ زیادہ ہوگا اور جیسے جیسے object دور ہوتا جائے گا زمین سے تو اس کا جو weight ہے وہ reduce ہونا شروع ہوگا اور کم ہوتا جائے گا تو اس طرح اب ہم کے دے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو weight ہے وہ اب کیا ہے وہ change ہوتا ہے according to location یا position کہ زمین سے اس کی location یا position کیا ہے تو weight کی value اس حساب سے change ہوتی جاتی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو g ہے gravitational field strength یہ depend کس پہ کرتی ہے یہ جو value ہے g کی اس کو ہم calculate بھی کرتے ہیں کہ کتنی value ہے اور یہ depend کس کن factors کے اوپر یہ depend کرتی ہے آپ consider کریں کہ ایک tennis ball ہے جس کا mass ہے m0 اور وہ پڑی ہے on the surface of the earth ٹھیک ہے اور اب newton کے جو law of universal gravitation ہے اس کے مطابق fg یعنی جو gravitational force جو equal ہے g capital g m0 m e mass of earth divided by r e square یعنی radius of the earth کیونکہ جو tennis ball کا radius تو اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے زمین کے radius کے مقابلے میں تو اس لیے اس کو پھر ہم r e square لگتے ہیں اب دوسرا فارمولا ہمارے پاس جو weight کا آ گیا ہے کہ w is equal to m0 g جو اس کا ہم tennis ball کی اگر weight کی بات کرتے ہیں تو اب یہاں پر بھی w کونسا کیا ہے یہ بھی gravitational force یعنی fg is equal to m0 g m0 کے بعد یہ کونسا g ہے small g یہ ہے gravitational field strength ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اب یہاں پہ یہ دونوں equations fg same ہے تو ہمارے پاس جو equation بنے گی وہ m0 g is equal to capital g m0 m e divided by r e square اب دونوں طرف m0 کو ہم cancel کر دیں گے تو ہمارے پاس g کی value بن جائے گی small g is equal to capital g m e divided by r e square اب یہاں پر ہم values put کر دیتے ہیں capital g کی value ہمیں پتہ ہے کہ 6.67 into 10 raise to power minus 11 newton میٹر square پر کلو گرام square ہے m e 6 into 10 raise to power 24 kg ہے r e 6.4 into 10 raise to power 6 میٹر تو جب یہ values ہم نے put کریں اس equation کے اندر تو ہمارے پاس g کی value آئی ہے 9.8 میٹر پر second square اب یہ جو g ہے gravitational field strength 9.8 میٹر پر second ہے اب یہاں جو equation پہلے دیکھیں یہ والی اس میں جو g کی value وہ depend کرتی ہے mass of earth پہ اور radius of earth پہ جو mass of object ہے وہ تو cancel ہو گیا تو جو g کی value ہے وہ mass of object کے اوپر depend نہیں کرتی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر دو object ہوں ایک کا mass بہت زیادہ ہو heavy ہو دوسرے کا mass کم ہو lighter ہو لیکن اگر وہ دونوں کو گرائیں گے free file acceleration میں اور کوئی اور force نہیں ہوگی air resistance وغیرہ نہیں ہوگی تو دونوں object جو ہے وہ same acceleration کے ساتھ زمین کی طرف آئیں گے same speed سے آئیں گے same acceleration ہوگی object کا جو mass ہے وہ اس پہ depend نہیں کرتا تو کسی بھی جو g کی value ہے وہ depend کرتی ہے کہ اس کے mass of earth اور radius of earth کے اوپر اگر آپ کسی بھی planet پہ چرے جائیں کوئی بھی planet ہو وہاں پہ جو کسی بھی object کا جو weight ہوگا وہ depend کرے گا اس mass کا وہ جو planet ہے اس کا mass کتنا ہے اور اس کا radius کتنا ہے اس کا mass اور radius کے اوپر object کا weight جو ہے اور جو g کی value ہے gravitation field strength وہ اس پہ depend کرے گی کس کے اوپر آپ کسی بھی mass جو object ہے بڑا جو mass جس کو ہم کہتے ہیں اس کا سبجیکٹ کا mass کہ اس object کا mass کتنا ہے اور اس کا جو radius ہے وہ کتنا ہے تو یہ دو radius اور object کے mass کے اوپر depend کرے گا gravitation field strength g کی value اور weight جو کہ کوئی دوسرا object ہے تو اس کا weight وہاں پر کیا ہوگا وہ ان دو factors کے پر depend کرے گا تو dear students یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو لیکچر میں جب تک کیلئے اللہ حافظ